سابر نام ہماری اس خاص پیشکش میں آپ سبھی کاس سواغت ہے میں ہونیتا سنگھ ایک گاؤں ایسا ہے جہاں پر شہنائی اور بین باجے کی دھن سننے کے لیے لوگ ترستے رہتے ہیں اس گاؤں کے آدھکتر یوک ایسے ہیں جو اپنی شادی کے لیے ترس رہے ہیں کیا ہے آخر وجہ اور کون سا ہے وہ گاؤں دیکھئے اس ریپورٹ میں ان دونوں تصویروں کو دیکھ کر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کا ایک دوسری سے کیا لینے دینا ہے دراصل شادی کی پہلی تصویر ہم آپ کو اس لیے دکھا رہے ہیں کہ دوسری تصویر میں جس گاؤں کو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے یہ سب سپنا ہے کیونکہ بیکانیر کے اس اداثر گاؤں میں کسی کی شادی نہیں ہوتی عالم یہ ہے کہ اس گاؤں میں تقریباً تین سو سے زیادہ لوگ کنوا رہے ہیں لوگوں کی معنی تو فلورائیڈ پانی کی وجہ سے کوئی بھی اپنی بیٹی کی شادی اس گاؤں میں نہیں کرنا چاہتا آس پاس کے علاقوں میں اداثر گاؤں کے پانی کا آتنک اس قدر ہے کہ بینا دہج کے بھی شادی کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے نتیجہ یہ ہے کہ گاؤں کے یوکت اب غلط سنگت میں پڑتے جا رہے ہیں بینا دہج کے بھی لوگ شادیاں کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن وہاں کوئی اپنی لڑکی دینے نہیں چاہتا اور یہ جو سمسیاں بڑھ رہی ہیں اسے ساری ہی سمسیاں آ رہی ہیں کہ لڑکے کوا رہے ہیں تو اسے انوشک لڑکے دردر بھونتے ہیں اور غلط آتوں کے شکار ہو رہے ہیں لو رائیڈ پانی کے قہر سے بچنے کے لیے گاؤں کے لوگ کئی بار حکمرانوں اور سیاستدانوں کا دروازہ کھٹ کھٹا چکے ہیں لیکن کسی کو ان کی سدھ لینے کی فرصت ہی نہیں اگر جلدی اس سمسیاں کو دور نہیں کیا گیا تو وہ دن دور نہیں جب اس گاؤں کو لوگ کوا رہا گاؤں کے نام سے جاننے لگیں گے کہ کسی سہارا نزبیرو بی کا نیر اور اداسر گاؤں کی سمسیاں کو لے کر عدکاری بھی اداسین ہیں سمسیاں کو ختم کرنے کے بجائے وہ آکھڑوں کی دلیل دیتے ہیں فلورائٹ پانی پینے سے اداسر گاؤں کی زیادہ ترلگوں کے نہ صرف دانت پیلے ہو گئے ہیں بلکہ ان کے جوڑوں میں درد کی شکایت بھی رہنے لگی ہے چوکانے والی بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں میں بزرگ نہیں بلکہ یو با شامل ہے جلوے بھاگ کے عریکاریوں کی مانے تو فلورائٹ کا یہ کہر پہلے کا ہے حالی میں جو سیمپل کی ریپورٹ آئی ہے اس میں یہ آکڑا 1.5 مائکرو سے نیچے ہے جو خطرناک نہیں ہے فلورائٹ تھا وہاں پہ زیادہ لیکن ابھی کیا ہے کہ گراؤنڈ وارٹر کا ایسا ہے کہ ٹائم ٹائم پہ کبھی ہم چھے کراتے ہیں تو وہ اس کی جو کونٹینٹ سے چینج ہوتے رہتے ہیں ابھی وہ within limit ہے فلورائٹ ظاہر ہے ان آکڑوں کے ذریعے جلوے بھاگ کے عدیقاری اپنی جواب دہی سے بچنا چاہتے ہیں لیکن سچا یہ ہے کہ گاؤں میں جو ایک پانی کی ٹنکی ہے اس کی صفائی سالوں سے نہیں ہوئی ہے ٹنکی کی دیکھرے کرنے والے کرمچاری سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو جناب نے کیا کہا آپ خود سنیے جواب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گاؤں اتنی گمبھی سمسیا سے جوج رہا ہے اور اس سے نجات دلانے کیلئے یہ عدیقاری اسے لے کر کتنے گمبھی ہیں کیکے سنگھ کے ساتھ سہارا نیوز بیرو بیکا نیت